ہیلو فرینڈز ویلکم ٹوئر آن لائن ٹوٹیریل میڈیکل ایجوکشن اب سو فرینڈز آج میں بات کرنے والا ہوں آئیرن اینڈ فولک ایسیڈ ٹیبلیٹس کے بارے میں جو کی گرب عوستہ میں لینا بہت ضروری ہے اور گرب عوستہ کے دوران ماں کے لیے تو ضروری ہے ہی ساتھ میں ہونے والے بچے کے لیے بھی بہت ضروری ہے دوستو آئیرن اور فولک ایسیڈ کا جو رول ہے ہیومن بینگ کی لائف میں وہ بہت زیادہ مانا گیا ہے بہت زیادہ جروری ہے فولک ایسیڈ کی ماترہ مینٹین ہونا اور آئیرن کی ماترہ مینٹین ہونا بوڈی کے اندر دوستو پریگننسی کے دوران فولک ایسیڈ کا اگر آپ ریگولر سیون کرتے ہیں تو فولک ایسیڈ کی ماترہ مینٹین رہے گی اور پریگننسی میں مادر کے لیے اور فیٹس کے لیے دونوں کے لیے بہت زیادہ اچھا رہے گا دوستو فولک ایسیڈ کی گربووتی ماں اور ہونے والے بچے کے سوستے کے لیے ہانی کا رکھے فرینڈز پریگننسی میں فولک ایسیڈ کافی طریقوں سے فائدہ پہنچاتا ہے جیسے گربووتی مہیلہ کو کھانے میں ویٹامین مینرلز اور انیے پوشک تطو کے ساتھ ہی فولک ایسیڈ اور آئرن لینا سب سے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے ویسے تو عام طور پر بھی ان ویٹامینز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن گربوستہ میں فولک ایسیڈ اور آئرن کی اوشکتہ سامننے سے پچاس فیسدی تک بڑھ جاتی ہے گربوستہ کے دوران فولک ایسیڈ کا نیامیت سیون کرنے سے گربووتی مہیلہ کو اینیمیا ہو سکتا ہے اتنا ہی نہیں یہ بیماری ہونے والے بچے کو بھی ہو سکتی ہے تو فرینڈز اگر آپ آئرن این فولک ایسیڈ ٹیبلیٹ لیتے ہیں یہ دن میں ایک ٹیبلیٹ لی جاتی ہے دن میں ایک ہی ٹیبلیٹ لی جاتی ہے بس اور دو سے چار ہفتوں تک یہ ٹیبلیٹ کنٹینیو چلائی جاتی ہے تاکہ آئرن مینٹین رہے آئرن کی کمی نہ ہو اور آئرن کی کمی ہوگی تو ہیموگلوبین کی ماترہ کم ہو جائے گی بڑی میں اور ہیموگلوبین کی ماترہ کم ہو جائے گی تو خون کی کمی ہو سکتی ہے جس کے کارن اینیمیا بیماری ہو سکتی ہے تو دوستو خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس ٹیبلیٹ کو ضرور لیں ان کا اپیوگ ضرور کریں جیسے شروعاتی دنوں میں فولک ایسیڈ کا ادھک سیون کرنے سے گرب بوستہ کے آنے والے دو تین مہینوں میں اس کی اپورتی ہوتی ہے ایسے میں شروعاتی سمیہ میں ہی فولک ایسیڈ اور آئرن بھرپور ماترہ میں لینا چاہیے دوستو فولک ایسیڈ کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں یعنی آپ فولک ایسیڈ ویجیٹیبلز فروٹ سے بھی لے سکتے ہیں یہ ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ ٹیبلیٹس ہی لے فولک ایسیڈ کی پورتے کے لیے گرب بوستہ مہینہ کو ہری پتے دار سبجیاں اسٹروبیری فلیاں سنترے موسمی اور سلاد کا سیون ضرور کرنا چاہیے حالانکہ اس کے فولک ایسیڈ کی حالانکہ فولک ایسیڈ کی پیلز بھی میں آپ کو شو کرا رہا ہوں یہ پیلز ہی ہیں فولک ایسیڈ کی بٹ آپ ویجیٹیبلز ہری پتے دار سبجیاں لیں تو کافی بیٹر ہوگا وہ نیچرل میڈیسین ہو جائے گی ہے لیکن پیلز سے انی بیماریاں جیسے قبض اتیادی ہونے کی سمباؤنہ رہتی ہے ان کے کومن سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں کچھ گربہ واسطہ میں فولک ایسیڈ کی کمی جیسی سماسیاں عام ہوتی ہے اس کی وجہ سے بچے کی ریڈ کی ہڈی میں وکار رتھپن ہو سکتے ہیں ساتھی ماستس کے سوانیے وکاس پر بھی اثر پڑ سکتا ہے اس لیے گربہ واسطہ میں یہ سب سے زیادہ ضروری مانی گئی ہے اور سب سے زیادہ لے جانے والی ٹیبلیٹس ہے آئرین اینڈ فولک ایسیڈ ٹیبلیٹس اوکے فرنڈز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آئرین اینڈ فولک ایسیڈ کی ٹیبلیٹس ضرور چلائیں اگر آپ گربہ واسطہ میں ہیں یا آپ کی بوڑی میں کھون کی کمی ہے یا پیریڈز کے دوران بھی آپ لے سکتی ہیں اور ہیموگلو بین کی کمی ہے تو بھی آپ لے سکتی ہیں اور ڈیلی ایک ٹیبلیٹ لیں دو سے چار مہینوں تک اوکے فرنڈز اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں ٹل دین ٹیک کیر بائی بائی تھینکیو فرنڈز